السلام علیکہ السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ پہلے آپ کو ایک بری خبر دیتے ہیں یہ بری خبر چونکہ میں اسلام آباد میں ہوں اور مجھے اسلام آباد کے برے اہم ترین حلقوں سے یہ خبر ملی ہے بری خبر یہ ہے نومبر کے مہینے میں صرف کپتان میدان میں ہوگا باقی سیاسی جماعتوں کے کئی لیڈر جیلوں میں کئی ملک سے باہر اور سیاسی جماعتیں سیاسی طور پر یتیم نظر آئیں گی اسلام علیکہ السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آئی تو دل کر رہا تھا صرف عوام کی بات کریں کوئی سیاسی گفتگو نہ کریں لیکن پہلے آپ کو ایک بری خبر دیتے ہیں یہ بری خبر چونکہ میں اسلام آباد میں ہوں اور مجھے اسلام آباد کے برے اہم ترین حلقوں سے یہ خبر ملی ہے بری خبر یہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں نومبر کے مہینے میں صرف کپتان مدان میں ہوگا خبر دے رہا ہوں نومبر کے مہینے میں صرف کپتان مدان میں ہوگا باقی سیاسی جماعتوں کے کئی لیڈر جیلوں میں کئی ملک سے باہر اور سیاسی جماعتیں سیاسی طور پر یتیم نظر آئیں گی دوسری خبر ہوئے ہیں سیور نافرمانی کی تحریک شروع ہو سکتی ہے خطرہ پیدا ہوگیا عوام نے بھی ایک فیصلہ دے دیا پہلے پہلے والی خبر پہ آتے ہیں نومبر کے مہینے میں حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے بڑے بڑے سیاستدان پاکستان کی سیاست میں اپنے آپ کو گروہ کہنے والے پاکستان کی سیاست میں سیاسی رخ تبدیل کرنے کے دعوے کرنے والے تمام کے تمام سیاستدان نومبر کے مہینے میں آپ کو سیاسی ویدان سے باگتے ہوئے نظر آئیں گے کپتان کو توڑا نہیں جا سکا کپتان کو گرایا نہیں جا سکا کپتان پر الزامات ثابت نہیں کیے جا سکے جس کی واضح مثال کپتان کو سزا دینے والا جج کر لکھا لیٹر کہاں سے آیا یہ میں نے آپ کو اگلے ویلوگ میں بتانا ہے بلے خوفناک میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ جج صاحب اب جا کہاں رہے ہیں لیکن ایک چیز تو ثابت ہو گئی کپتان پر ایک سو بیاسی چھوٹے مقدمات درج ہیں ایک سو بیاسی مقدمات چھوٹے درج ہیں کہدی نمبر آٹھ سو چھوٹے درج ہیں اب ستمبر اکتوبر میں آپ تیزی سے ان مقدمات کو ختم ہوتے دیکھیں گے ایک دو نمہات ایسے ضرور آئیں گے جس میں شاید یہ نظر آئے کہ کپتان فس گیا ہے کپتان جو ہے اسے گرایا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ چیلنج سے خبر دے رہا ہوں بری خبر ہے بری خبر یہ ہے کہ کپتان ہر صورت میں نومبر کے مہینے میں میدان میں صرف ایک شیر گرجے گا میدان میں صرف ایک شخص آپ کو گشتہ نظر آئے گا اور اس کا نام عمران خان ہوگا یہ بری خبر اسلام آباد کے ان ایوانوں سے ملی ہے جہاں پر کپتان کو آخری حد تک توڑنے کی کوشش میں نکامی کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا اب ذرا بات کرتے ہیں میں ذرا عوام کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر صاحب بہادر وزیراعظم پاکستان برا نہ منائے اگر میرے ملک کے وہ ادارے جو ایک منٹ سے پہلے ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں کہ آپ نے فلان کی توہین کی ہے اگر وہ برا نہ منائے تو جناب وزیراعظم صاحب کاکر صاحب آپ نے کہہ دیا کہ کیا ہوا کیا ہوگی اگر منٹس لوگ چھوڑ کے جانے ہیں کیا ہوگی اگر منٹس لوگ چھوڑ کے جانے ہیں لیکن آگے میں بتاتا ہوں کیا ہوا واقعی کچھ نہیں ہوا بے شک ڈالر تین سو روپے سے اوپر چڑھا گیا بے شک کچھ نہیں ہوا کہ لوگ اپنے گھر کا زیور بیج کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوا بچوں سے روٹی کا نوالہ چھن گیا کچھ نہیں ہوا لوگ نوکنیوں سے بے روزکار ہو گئے کچھ نہیں ہوا لوگ سرکوں پر لیٹ کر احتجاج کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوا پاکستان کا آدھا حصہ سلاب کی نظر ہو گیا کچھ نہیں ہوا عام آدمی کا جینا دوبر ہو گیا کچھ نہیں ہوا اٹاچینی گی ہر چیز کی قیمت میں ازافہ ہو گیا کچھ نہیں ہوا پیٹرول کی قیمت آسمان کی سطح پہ چلے گئی کچھ نہیں ہوا کیا ہو گیا پاکٹ ہی کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ کی گاری میں پیٹرول آپ کی پاکٹ سے نہیں سرکاری خزانے سے جاتا ہے آپ کے گھر کی بجلی کا بل آپ کی ذاتی پاکٹ سے نہیں سرکاری خزانے سے جاتا ہے آپ کا پروٹوکول لاکھوں روپے کا ڈیلی خرچ آپ کی جیب سے نہیں عوام کے ٹیکسوں سے جاتا ہے آپ کے گھر میں چلنے والی بجلی میرے ٹیکس کی بھے مجھ سے لی اوے ٹیکس کے پیسوں کی ہے عام آدمی جو سرک پہ مر رہا ہے بچے جو پلے کار اٹھا کر یہ سوال کر رہے ہیں ان پلے کار کو دیکھیں بچے کیا لکھ رہے ہیں کیا پلے کار اٹھا رکھے ہیں دیکھیں کہ جناب ہم سکول جائیں یا بجلی کے بل ادا کریں ہم بوکے سوئیں یا بجلی کے بل ادا کریں جناب وزیراعظم صاحب اگر آپ نے جو اجلاس بلایا ہے یہ اسی طرح جمع زبانی خرچ چلا گیا تو پھر آپ نہیں روک سکیں گے عوام کے غصے کو آپ نہیں کنٹرول کر سکیں گے عوام کے غصے کو بس میں آخر میں یہ کہوں کہ تیری یاد آئی تیرے چانے کے بعد لوگ اب عمران خان کو یاد کرتے ہیں اور اب عوام نے فیصلہ بھی دے دیا ہے ہر جلسے ہر جلوس ہر گلی ہر محلے میں اب لوگ جب بل جلاتے ہیں ساتھ دل جلاتے ہیں تو یاد کرتے ہیں عمران خان کو کہ تُو ہمارا مسیحہ تھا تُو ہمارا مسیحہ ہے اور تجھے واپس آنا ہوگا اجازہ دیجئے اللہ حافظ